جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سکسٹی فائر نوش پرنسادی مران ملک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین گفتگو کرتے ہیں موسم کے حوالے سے آج کا یہ ویلاغ موسم کے حوالے سے ہے اسلامباد کا موسم حاصل سرد ہو چکے خوش سردی ختم ہو چکی ہے اس کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ اسلامباد میں بارش شروع ہو چکی ہے نہ صرف اسلامباد میں بلکہ پورے پاکستان میں پاکستان کے بیشتر مقامات پر اکثر اور بیشتر مقامات پر بارش ہو رہی ہے اور اگر پاڑی لاکھوں کی بات کی جائے تو وہاں میں برو باری بھی ہو رہی ہے اسلامباد میں صبح سے یالہ باری بھی جاری ہے کہیں مقامات پر ہلکی بارش اور کہیں مقامات پر تیز بارش ہو رہی ہے اور اسلامباد میں اگر آج دن کی بات کی جائے تو یہاں پر تیز بارش ہوئی ہے اور جڑوان شہروں کی یہ صورتحال ہے اب ندی نالوں میں یہاں تغیانی آ چکی ہے پچھلے دو چار روح سے کیونکہ اسلامباد اور رولپنڈی کے اندر ہلکی بندہ باندھی جاری تھی مگر اس کے بعد آج موسم کی شدت میں جو ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے جس کی بنیادی وجہ یہاں کی بارش ہے اس حوالے سے موسم کی صورتحال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ملک میں جاری بارشوں کا حالیہ سلسلہ چار فروری تک جاری رہنے کی پیشنگوئی کر دی گئی ہے محکمہ مصمیات نے روح ہفتے لاہور سمیت پنجاب کی مختلف شہروں میں آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے اس کے علاوہ گلگت بلتستان خیبر پختون ہوا اسلامباد خطہ پھوٹوار بالائی پنجاب اور کشمیر میں مطلع عبرالود رہنے کے ساتھ ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع ہے کشمیر گلگت بلتستان مری گلیات اور بالائی خیبر پختون ہوا میں چند مقامات پر موصلہ دار بارش اور برفباری کا امکان ہے جبکہ ملک کی دیگر علاقوں میں موسم سرد جبکہ پنجاب اور بالائی سندھ کے بعض علاقوں میں دند رہنے کی پیشنگوئی بھی کر دی گئی ہے جمعہ اور ہفتے کے روز بھی بلوچستان بالائی سندھ اور مغربی خیبر پختون ہوا میں مطلع عبرالود رہنے کے ساتھ ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے اس دوران گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزی طور پر عبرالود رہے گا اور ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد رہے گا چار فروی کے حوالے سے خیبر پختون ہوا گلگت بلتستان کشمیر خطہ پوٹوار مری اور گلیات میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیشنگوئی بھی کی گئی ہے جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد رہنے کا بھی امکان ہے پانچ اور چھے فروی کو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش رہے گا پی ڈی ایم کی جانب سے پنجاب کی زلے انتظامیہ کو اقدامات کے لیے مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا جس کے مطابق ملکہ کوہ سار مری میں منگل کی رات اور بدھ کے روز بارش اور برفباری کا امکان بھی ظاہر کر دیا گیا ہے اور زلے انتظامیہ کی جانب سے بھی سیاہوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے سیاہ مری آنے سے پہلے پرنٹ الیٹرونک اور سوشل میڈیا سے موسمیاتی صورتحال سے آگائی حاصل کرے اور برفباری والی جگہوں پر ٹائر چین لازمی استعمال کرے اور سیاہ ٹرافک روانی کے لیے ٹرافک پولیس کا ساتھ دیں سیاہوں کی مدد اور رہنمائی کے لیے مری میں تیرہ مقامات پر سہولت مراکز بھی قائم کر دیے گئے اور سیاہ امرجنسی کی صورت میں امرجنسی سرویسز ون ون ٹو ٹو پر رابطہ کرے اور سیاہ ناظرین کچھ عرصہ قبل مری میں ایک حادثہ رونما ہوا تھا جس کی وجہ سے کیونکہ شدید برباری ہوئی تھی اور کلاور برس ہونے کی وجہ سے وہاں پہ مری کو بیشتر جو قیمتی انسانی جانے ضائع ہوئی تھی ایک ہی گھر کے پانچ افراد بھی یہاں پہ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے تو موسم کی جو صورتحال ہے نہایت کریٹی کر ہے ناظرین جو سیاسی جو درجہ حرارت ہے وہ تو نہایت ہی جو تیز ہے یعنی کہ سیاسی درجہ حرارت نہایت گھرم ہے اور جبکہ موسم نہایت ہی سرد ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ بارشیں برباری شمالی علاقہ جات میں جو برباری ہے پاکستان کے اکثر اور بیشتر شہروں کے اندر جو ایک جو بارش کی صورتحال ہے اس کے ساتھ ندی نالوں کے اندر جو تغیانی ہے الیکشن جو کہ آٹ فروری کو جو وقوع ہونا ہے اور الیکشن جو آمدن انتہاوات جو ہیں وہ آٹ فروری کو ہی ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر موسم کو دیکھا جائے تو مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے کہ کہیں الیکشن ایک مرتبہ پھر ملتوی ہونے کی طرف نہ جائیں تو ناظرین یہ تھی آج کی موسم کی صورتحال اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں میں امریک سکسٹی فیرنر پر اسلام بات سے